تو گائز یار کیسے ہو تم سارے سارے ہوفول ہے تم سارے سارے بڑھیا ہوگے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے کہ یہ انویزبل بندہ کون ہے جس نے وزرڈ کو بچایا اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر ڈریم بھائی کی ویڈیو میں پاسٹ سپائی گلاس کا ٹیکشر کچھ اور اور سمارٹی بھائی کی ویڈیو میں کچھ اور کیسے ہے تو بھائی ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور اگر تم نے ابھی تک میرے چاہے سبسکرائب نہیں کیا بھائی کر لینا میں رگلرلی ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا تو بھائی زیادہ ٹائم بیسٹ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سپائی گلاس کا ٹیکشر ڈریم بھائی اور سمارٹی بھائی دونوں کی ویڈیو میں الگ کیسے دیکھتا ہے میری تھیوری کی حضاب سے ایسا ہو سکتا ہے ڈریم بھائی کو پہلے بنایا ہوگا جس کے ویڈیو سے اس کا ٹیکشر کچھ اور ہے اور جو اس نے سمارٹی بھائی کو نئے سپائی گلاس بنا کے دیا تو اس میں اس نے کچھ چینجز کر دیوں گے جس سے اس کا ٹیکشر بدل گیا تو ویڈ گئیز یہ میری تھیوری ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی ہو سکتی ہے ویڈ گئیز تم کو یہ تھیوری صحیح لگتی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے ویڈ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کے اوپر کی آخری انویزویل بندہ ہے کون ویڈ مجھے تو اس پوٹو بھائی کی تھیوری کافی اچھی لگی تھی اگر تم نے ابھی تک ان کی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو بھائی جا کے دیکھ لینا ویڈ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ انویزویل بندہ کوئی اور نہیں بلکہ ہوگا لالا ہے تو ویڈ میرے حساب سے وہ ہوگا لالا نہیں بلکہ دارک انٹیٹی ہے اور میرے پاس اس سے ریلیٹیڈ ڈروف بھی ہیں ویڈ فرسٹ پروو بتانے پہلے تم اس کلپ کو اچھے سے دیکھ لو ویڈ یہ کلپ ہے گی ہم لائن سیزن 3 کے لاسٹ اپیسوڈ کی اس سین میں تم کلیرلی دیکھ سکتے ہو کہ دارک انٹیٹی نے مسٹر فلانا جی کو وہی نوک بائک سٹک سے مارا رہا ہے جس نوک بائک سٹک انٹیٹی نے ہوگا لالا کے کلون کو مارا ہے بلکہ کیا تم نے اس ڈین ڈیٹیل کو نوٹس کیا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے اب بھائی یہ میری تھیوری ہے یہ صحیح بھی ہو سکتے اور غلط بھی ہو سکتے تم کو اپر ویڈیو زراز بھی پسند آئی ہو تو یار ایک لائک اور چینل سبسکرائب کر دینا and we will see you guys in the next ویڈیو تب تک کلیے thanks for watching